موسیقی 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 نہیں ظاہر ہے سبسٹی گورنمنٹ دیتی دی وہ ختم کیا سٹور کھالی ہے فائدہ جو عام طبقہ ہے اس کو یوٹلٹی سٹور کا فائدہ کیا تھا بھئی کم نرکوں پر منجاتی دی چیز ہے وہی آپ بازار سے لے رہے ہیں وہی آپ بازار سے مہنگے دامو بیسک چیزیں تو ہے نہیں ہاں پہ جیسے آرٹا چینی اور آئل یہاں پہ نہیں ہے ظاہر ہے انتا آپ دیکھ لیں وزٹ کر لیں شاٹیج کافی آئٹمز کی ہو گئی ہے اچھا کال سا دور ایسا تھا آپ نے پہلی مرضوہ یوٹلٹی سٹور سے کفکر اداری کی اور سب سے زیادہ فائدہ کس دور میں ہوا کرتا تھا نہیں دور کی بات نہیں ہے سب سے ٹھیک گورنمنٹ دیتی دی آج کل نہیں دی رہی یہ پرابلنٹ ٹھیک ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے یہاں کے انچارٹ سے ہم بات کر لیتے ہیں صورتحال کیا ہے ان سے جان لیتے ہیں اسلام علیکم صورتحال بہت خراب ہے پہلے بھی آپ کے ہیوٹلٹی سٹور پہ ہم ہماری ٹیم آ چکی لیکن اب یہ تو شلس بھی آپ نے ہٹا دی یہ تو بالکل خالی ہو گیا آپ کا سٹور چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے چیزیں کیوں نہیں ہیں چیزیں پیچھے سے ہی نہیں آرہی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کیوں نہیں آرہی جیلڈی سٹور کے حالات کافی آتا خراب ہو چکے خراب کیوں ہوئے کیا وجہ ہے چیزیں کیوں نہیں آرہی سبسٹی گورنمنٹ دیتی تھی پہلے اب سبسٹی گورنمنٹ نے بند کی ہوئی ہے اسی لیے پھر وہ مال اعلان تو کیا گیا تھا آپ کو پیسے دینے کا اعلان آپ نے بھی سنا ہے میں نے بھی سنا ہے اور صورتحال آپ کے سامنے آپ کی حرطال اور آپ نے دھرنے دیئے اس کا کیا آؤٹکم نکلا اس کا یہ میں ملا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ادارہ بند کر دیں گے اور ملاس بین کو نکال دیں گے تو یہ انہوں نے دیا ہے ہم ادارہ بند نہیں کریں گے اور ملاس بین نکالیں گے نہیں اور آپ کو پیسے دیں گے ملازمین کام کر رہے ہیں تنخواہیں دی جارہی ہیں لیکن عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تو ملازمین رکھنے کا پھر کیا مقصد ہوا آپ لوگ کام آتے ہیں صبح سے اور کس طرح سے کام کرتے ہیں آپ آپ کے سامنے بیٹھیں ہیں جو کسٹومر آئے گا اسے سمان دیں گے سمان تو ہے نہیں چند چیزیں نہیں ہیں جو جس میں چینی ہے گھی ہے یہ جو روز مردہ کے چیزیں ہیں چینی اور گھی نہیں ہیں چینی اور گھی نہیں ہیں یہاں پر بیسک چیز ہے اور وہ یہاں ہے نہیں جس سے یہ ہے کہ کسٹومر کو پریشانی ہوئی تھی ہے ظاہر بات ہے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ کسٹومر آتا ہے اور وہ خالی جاتا ہے دکھ ہوتا ہمیں بھی یہ ادارہ عوام کے لیے عوام کی فلا کے لیے یہ جو چیزیں یہاں رکھی ہیں یہ کب بلاس ٹائم کب آپ نے سامان کب آیا تھا آخری مرتبہ یہ ایک ماں ہوگی تکریبا یہ سرخ وغیر آئے تھے سرخ ساپن وغیر آئے تھے اب امید کرتے ہیں انشاءاللہ اسے گورنمنٹ سے یہ بہتر بہتر کرتا ہے کہ یہ لوگوں کا روزکار لگا رہے ناظرین یہ صورتحال ہے اس utility store کی ہم متعدد utility stores پر جائیں گے اور صورتحال آپ کو دکھائیں گے آیا چلتے ہیں کسی اور utility store پر ناظرین ایک اور utility store پر ہم موجود ہیں اور یہاں پر ساری اشتیا کی فراہمی ہے یا نہیں ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن خاتون یہاں پہ ایک شاپنگ کر رہی ہیں گروسری آئٹنز کی ان سے ہم جان لیتے ہیں کیا ان کو ساری چیزیں مل گئیں جو آپ لینے آئی تھی نہیں بیٹا بہت زیادہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں ختم ہے سٹاک نہیں ہیں اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے چینی بھی نہیں ہے آئل بھی نہیں ہے اور کافی اور چیزیں ہیں وہ جو نہیں یہاں پہ اور آپ کب سے utility stores سے خریداری کر رہی ہیں مطلب کتنے سالوں سے سال دو سال ہو گئے ہیں یہاں سے پہلے کبھی پہلے کی حکم تو کافی چیزیں ملتی تھیں قیمتوں میں فرق ہوتا ہے جو عام دکانیں بزار سے فرق تو ہوتا ہے کسٹمر کو فائدہ ہے اچھا یہ continue رہنا چاہیے utility store ان کو ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے یا مند ہو جانا چاہیے نہیں continue تو رہنا چاہیے کیونکہ اس سے کافی بزار سے کافی ریایت ہے لیکن یہاں پہ اکثر چیزیں نہیں ملتی جب بھی آؤ کچھ نہ کچھ ختم ہی ہوتا ہے جس طرح بھی آئے ہیں چینی نہیں ہے آئل کافی کم ہے اور کافی جو چیزیں ضرورت کی ہیں وہ نہیں مل رہی ہوتی ہیں ناظرین بہت سے ایسے خریدار ہیں جنہوں نے utility store سے چیزیں لینے ختم کر دی ہیں کیونکہ ان کو بار بار بازار جا کے جانے کی بہت دکت رہتی ہے utility store پر جو چیزیں نہیں ملیں گی ظاہری بات ہے پھر آپ کہیں اور کا رکھ کریں گے اور وہاں سے خریداری کریں گے store آنے کا جو پہلے آیا کرتے تھے وہ اب نہیں آتے آئیے مزید صورتحال آپ کو دکھاتے ہوں ایک اور کسٹمر ہیں یہاں پہ ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کب سے خریداری کر رہے ہیں utility store سے چھے سال سے کرتے ہیں پہلے حالات کیسے تھے اب کیسے ٹھیک ہے ہم یہاں سے کرتے تھے پورا مہینے کا رشن یہاں سے رکھے جاتے تھے اور بہت زیادہ بینیفٹ ملتا تھا یہاں میں ابھی کچھ بھی نہیں آتے ہیں کچھ بھی نہیں ملتا تو یہ کس کی نگلیجنسی ہے آپ کہلے کہ utility store کا جو زوال ہو رہا ہے سارا حکومت کا آنا جو وہ پچھلی حکومت کو کر گئی وہ یہ کر گئی وہ کر گئی بھائی تم کچھ کرو غریب کے لیے وہ تو کر گیا جو حکومت آتی ہے وہ یہ ہی کہتی ہے پچھلے یہ کر گئے ہیں پچھلے یہ کر گئے ہیں آپ لوگ کچھ کریں کچھ کر کے تو دکھائیں گا غریب آدمی جو پستہ ہی جا رہا ہے یہ راشن یہاں سے بینیفٹ مل جاتا تھا بہت زیادہ ملتا تھا غریب آدمی کچھ بھی نہیں ہے ابھی کیا بیسک چیز کیا نہیں ملتی یہاں سے بھی نہیں ہے چینی نہیں ہے یہ چیزیں ہیں ان میں بینیفٹ نہیں ہے یہ جب پڑی ہیں یہ کارگیٹ ہے یہ چیزیں پڑی ہیں آٹا دال چاول چینی گھی لینا یہی یہی فائدے مند ہے جو وہ نہیں ہے نہیں ہے وہ بلکل نہیں ہے یہاں دکھا گھی نہیں ہے یہ آٹا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ غریب کے یہ شمپو تو غریب نہیں لگائے گا نا لے گئے یہ تو غریبوں کے ایٹم نہیں ہے مگر یہ خدا کا خوف بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں لوٹ کے لے گئے لے گئے بھائی وہ لے گئے ہیں کچھ آپ کریں کچھ غریب کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر آتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں ایک تیغام دینے موجودہ حکومت کو مہربانی ہے موجودہ حکومت کی بھائی ان کے لیے کچھ کرو یہ کتنے گھر پڑ رہے تھے ان کے اوپر غریب آدمی راشن لے کے جا رہا تھا کچھ نہ کچھ سوچیں آپ کی بہت مہربانی ہم سے بات کرنے کے لیے نازی تھوڑی سی صورتحال آپ کو دکھاتی ہوں شلف کے اوپر آپ دیکھیں کس طرح سے خالی شلف سے اور اس چانب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شلفیں جو ہیں وہ خالی ہیں اور بیسک چیزیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوکریاں یہاں پہ ہیں یہ بھی بلکل خالی ہیں ان کے اندر بھی کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں ساری ساری کے ساری جو ٹوکریاں ہیں خالی ہیں کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر آٹا بھی یہاں پہ آپ کو نہیں ملے گا چینی آپ کو نہیں ملے گی یہ دیکھیں آپ کس قدر یہاں پہ شلفیں جو ہیں بلکل خالی ہیں اگر کس طرح یہاں پہ آتے ہیں ان کو تمام چیزیں نہیں ملتی ہیں تو ان کا وزٹ زائع ہو جاتا ہے ٹائمز آیا ہوتا ہے اور اسی طرح سے وہ مایوسی کے عالم میں یہاں سے چلے جاتے ہیں آئیے ناظرین یہاں کے بھی انچارج سے ہم بات کر لیتے ہیں ممتاز صاحب یہاں کے انچارج ہیں آپ کا پرگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں سر یہ کیا ہے یہ خالی سامان پیچھے سے نہیں آرہا چینی نہیں ہے گی نہیں ہے آٹا نہیں ہے تو گاک بھی بول کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس سامان نہیں ہے تو سامان آجا تو انشاءاللہ یوٹیلیٹی سٹور لوگوں کو فیدہ دیتا ہے یوٹیلیٹی سٹور کس طرح سے فانکشنل تھے کس طرح سے کام کر رہے تھے اور اب کیا فرقایا ہے پہلے وقت میں گورنمنٹ جو ہے سب سیٹی دیتی تھی لوگوں کو بہت فیدہ ہوتا تھا اس وقت تو سامان بھی نہیں پورا آرہا سامان آجا ہے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے آپ نے جو احتجاج کیا تھا حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے اس کا کیا بنا وہ احتجاج تاکہ رہ گیا ابھی تاکہ اس پر کوئی عمل تھا وعدہ بھی کیا گیا تھا جی وعدہ بھی ریٹن دیا تھا انہوں نے کیا وعدہ تھا ریٹن میں کیا لکھا تھا کہ انشاءاللہ آپ کے پاس سامان آجے گا یوٹیلیٹی سٹور کی سیل بہتر ہو جائے گی تو انشاءاللہ اگر سامان آجاتا ہے تو گانگ پھر واپس آجیں گے سیل بہتر کتنے دن کا وعدہ تھا کبھی ریٹن فارم میں آپ کو وعدہ کیا گیا تھا کچھ تفصیلات بتائیں گے یہ دوسرا یوٹیلیٹی سٹور تھا جہاں کہ ہم نے رخ کیا اور یہاں کی صورتحال آپ کو دکھائی ہے آج کے پرگرام میں آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے یہ جو یوٹیلیٹی سٹور شہر کے مختلف وقامات پر ہیں اور کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں اور میں آپ کو تمام یوٹیلیٹی سٹور پر میکسیمم جتنا ٹائم ہوگا پرگرام کا وہاں پر میں لے کر چلوں گی آپ کو اور آپ کو دکھاؤں گی کہ جو بادے کیے گئے تھے اس دورے حکومت میں وہ وفا ہوئے یا نہیں ناظر پورے لاہور کی اگر بات کریں تو پورے لاہور میں یوٹیلیٹی سٹور کی تعداد 120 ہے ایک اور یوٹیلیٹی سٹور پر ہم ہیں یہ یوٹیلیٹی سوپر سٹور ہے اب یوٹیلیٹی سٹور کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یوٹیلیٹی سوپر سٹور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سوپر ہے یہاں پر تمام اشیع ہوگی آئیے دیکھتے ہیں کہ سوپر سٹور کی صورتحال کیا ہے اندھر چلتے ہیں اور یہاں پر کیا صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں انٹرنس کے ساتھی فریجہ آپ کو بالکل خالی ملے گا اس کے اندر کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر میں شالس کی بات کروں تو یہاں پر بیشتر شالس جو ہے وہ خالی ہیں یہ دیکھئے ناظرین یہ آپ خود صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کمپلیٹلی یہاں پر چیزیں کس طرح سے ناپید ہیں یہ آپ کو کیمرے کی آنکھ با خوبی دکھا سکتی ہے مجھے کوئی کومنٹری کرنے کی یہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے دیکھئے سوپر سٹور کا احوال آپ دیکھئے کیمرے کی آنکھ سے اور اس جانب بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر بھی صورتحال ایسی ہی ہے کہ شلس ایک دم خالی ہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے سٹور کے مینجر سے میری بات ہوئی ہے یہاں پر پانچ لوگوں کا عملہ کام کرتا ہے اور اگر میں نے اس سے یہ سوال پوچھا کہ یہ مجھے بتا دیں کہ کون کون سی میجر آئیٹم جو کہ گروسری کی سب سے زیادہ میجر چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ آٹا, ڈالیں, چینی, چاول اور آئل یہاں پر ابھی دستیاب نہیں ہے تو یہ صورتحال ہے سوپر سٹور کی یوٹیلیچی سوپر سٹور کی کہ یہاں پر میجر چیزیں ہی نہیں ہیں ساتھ ساتھ آپ بیگراؤن میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے شلف جو ہیں وہ بلکل خالی ہیں اور چیزوں کو پھیلا کے لگایا گیا ہے شلف میں ڈسپلی کیا گیا ہے تاکہ یہاں کا جو خالی پن ہے وہ زیادہ فیل نہ ہو لیکن پھر بھی آپ دیکھیں فریج بھی بلکل خالی ہے وہ بھی اور یہ بھی فریج بلکل خالی تھا اور اس جانب بھی آپ دیکھیں تو صرف شیمپو یا پھر اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو کہ زیادہ لوگ نہیں لیتے ناظرین آپ اور میں تو شاید شیمپو استعمال کرتے ہیں لیکن بیشتر لوگ ایسے ہیں وائٹ ٹالر لوگ ایسے ہیں جو شیمپو کا استعمال نہیں کرتے ایسی آئٹن یہاں پر آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے آئیے جو سپر سٹور ہیں ان کے مینجر سے ہم بات کر لیتے ہیں آزتا آمالیکم سر آلیکم سر روز آکے صرف بیٹھنا ہے اور چلے جانا ہے کہ کسٹرپر بھی آتے ہیں یہاں نہیں بہت کام آتے ہیں بیسے ایسے ہی جیسے آتے ہیں جا رہے ہیں بس دن میں کتنے ہیں وہ تو آپ اونگلیوں پر گل لیتے ہوں گے تقریباً دس بارہ بسی سے زیادہ بس اتنے کسٹرپر جی کیا چیز جمان کیا کرتے ہیں کیا چیزیں انہیں چاہیے مین چیز چینی ہے آٹا ہے گی ہے دلیں یہ مجود نہیں ہے سٹور پر یہ ہے ہی نہیں کب سے نہیں ہے یہ تقریباً چینی کو پانچھے ماہ ہو گئے ہیں پانچھے ماہ سے یوٹیلیٹی سپر سٹور پر چینی ہے ہی نہیں گی بھی نہیں آ رہا اور آٹا بھی ختم ہو گیا گی کتنے مہینے سے نہیں آ رہا یہ تقریباً دو ڈائی ماہ ہو گئے ہیں دو ڈائی ماہ سے گی نہیں آ رہا اور چینی پانچ ماہ سے یہاں پر نا پید ہے اس کے علاوہ اور کیا چیز جو ہے وہ نہیں ہے اس کے علاوہ مین چیز یہی چیزیں آتی ہیں وہ ہی نہیں ہے بس یہ سابن صرف ابھی تھوڑا سا ہے یہ بھی مینہ ڈیڑھ ہوا ہے پہلے یہ بھی نہیں تھے شیمپو تو ہر سٹور پر ہے اس کی کیا وجہ ہے شیمپو ابھی آئے ہیں ابھی سٹاک سبھی آئے ہیں پہلے یہ نہیں تھا سٹاک پہلے دالیں کی تھی یہ سٹاک نہیں تھا اب یہ آیا ہے وہ ختم ہو گیا اچھا کیا ہے کوئی آپ کو ریزن معلوم پڑی ہے کیا وجہ ہے ریزن ہمیں یہی پتا چلا ہے کہ جو اینا پیسے نہیں مر رہے کمپنیوں کو جس کو سٹاک انہوں نے دینا بند کر دیا ہے حکومت کا اس میں کیا آمل دخل ہے حکومت کا آمل دخل یہ ہے کہ حکومت پہلے دیتی سبسیڈیز میں وہ اب بند ہوئی ہے تقریباً چار پانچ سال ہو گئے ہیں سبدیلی سرکار نے آپ سبھی کوئی یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ورکر سے انہوں نے احتجاز بھی کیا تھا اس میں کیا باتیں تیپ آئی تھی اس میں یہ تیپ آیا تھا کہ ان کو دس ارب رپیات دیا جائے گا اور سمان فوری طور پر اس کو میاں کیا جائے گا اور ابھی ریٹن فارم میں کہا گیا تھا اور ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوگا پھر آپ لوگ بھی نے سوچا کہ دوبارہ سے بات کی جائے حکومت سے کچھ سوچا آپ نے جی وہ سوچ رہے ہیں اوپر جو بیٹھے میں وہ کر رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں بس وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہو جائے گا دو چار دن میں ہو جائے گا کام چل جائے گا کسٹمر بھی ہم آئے ساتھ سامنگوہ جی کیسے آپ کیا لینے آئی ہیں میں آئل کا پیکٹ لینے آئی ہیں جس کا آئل کا آئل کا ہے آئل کا پیکٹ لینے آئی تھی آئل ملا آپ ملا تو پر وہ ہے مہنگا میں سے لینے تیرانویہ روپے کا حکومت سے آپ کب سے خریداری کر رہے ہیں بس زیادہ ہم یہاں سے خریداری کرتے ہیں باہر سے کرتے ہیں کیا مقصد ہے کیونکہ حکومت سے چیزیں کے اوپر سبسیڈی ہوتی ہے چیزیں کمپیریٹیبلی سستی ہوتی ہیں سچی ہوتی ہیں کبھی مہنگی بھی ہوتی ہیں لیکن ساری چیزیں ملتے ہیں آپ کو ہم ساری چیزیں یہاں سے لیتے نہیں ہیں لڑکا میرا بتایا جاتا ہے وہ سوٹا دیکھ رہتا ہے صحیح ہے وہاں سے لے کر آتا یہاں سے کبھی کبھار ضرور پڑتی یہاں سے لیتے ہیں سائے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اچھے یہ بتائیے گا کہ اب جو چیزیں نہیں آ رہی ہیں تو اب روجہان تو بہت کم ہو جائے گا کسٹمر کا آنے میں یہاں پر جی بہت زیادہ فرق پڑ گیا اس سے اب اگر سمان آ بھی جائے تو پھر بھی تقریباً تین چار ماہ لگیں گے کسٹمر کو واپس آنے میں جی اور رمضان بھی اوپر آ رہا ہے نزدیک آ رہا ہے تو بہت جو ہے نا وہ ہمیں کوئی امید ہے رمضان آنے سے پہلے پہلے یہ ریفل ہو جائے گا سامان آ جائے گا امید تو دلاتے رہتے ہیں کہ ابھی آ جائے گا دس بارندین میں آ جائے گا رمضان سے پہلے پہلے سارا سامان آ جائے گا ناظرین کیونکہ اب رمضان بھی آنے والا ہے تو بہت اشد ضرورت رہتی ہے ان لوگوں کو جو کہ وائٹ کالر ہیں جو کہ متوسط تبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ یوڈیلیٹی سٹور کا رخ کرتے ہیں تاکہ تھوڑی بہت ان کو سپورٹ مل سکے تھوڑا بہت ان کو ایک سہارا مل سکے ناظرین ہم دنیا کے بیشتر ممالک میں چلے جائیں جہاں ڈیوالپ کنٹریز میں اگر چلے جائیں تو بہت ساری چیزوں پر حکومت سپسٹی دیتی ہے جیسے کہ ہیلتھ کے اوپر ہیلتھ کارڈ بنے ہوتے ہیں لوگوں کے ان کا میڈیکل فری ہوتا ہے اس کے علاوہ گروسی آئٹم جیسے کہ کرسمس آنے سے پہلے بہت ساری چیزوں پر اس کا سیل لگنا بہت ساری چیزوں کا سستہ ہو جانا عوام کی فلاہ کے لیے حکومتیں کام کرتی ہیں لیکن یہاں پر عوام کی فلاہ کے لیے کیا حکومت کام کر رہی ہے آج کے پرگرام ٹاپ سٹوری میں آپ ان خالی شیلف سے اس بات کا جواب لے سکتے ہیں چھوڑی سی بریک لوں گی بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گی مزید بھی یوٹیلیٹی سٹور ہے جن کا احوال آپ کو دکھانا ہے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے